لارا مانگا ہیم بیٹا یہ جو ٹیگرومیٹری کے پیٹن ہیں بڑے آسان ہیں سمجھ میں آجائیں تو بڑے آسان ہیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو مشکل ہی مشکل ہے لیکن آسان زیادہ ہیں آپ کوشش کریں کہ ہم نے سمجھنے ہیں تو اس کا جو بیسک انسیٹ ہے وہ میں اس سے پہلے ایکسسائیزر میں بھی بتایا ہوگا ہے لیکن یہاں پہ بھی میں اب بتانے کی کوشش کروں گا دیکھیں ایک آدمی ایک سیدھی سڑک پہ پیدل جا رہا ہے ہی observe یعنی ایسے کر کے جا رہا ہے میں ڈائیگنام بنایتا ہوں جیتر کو مزیح آپ کیلیں ادھر جا رہا ہے یہاں در جا رہے ہیں ہی observe اس نے دیکھا that top a tower subtends an angle of 30 degree with ground ایک tower ہے tower آپ جس طرح مزید بنا لیں اگر وہ آدمی یہاں پہ آپ نے کھڑا کیا ہے تو tower آپ اس طرح بنا لیں تو یہ tower ہے وہ آدمی یہاں پہ کھڑا ہے اس آدمی نے دیکھا ہے کہ وہ جو tower کے ساتھ اس کا جو انگل بار رہا ہے وہ 30 ڈگری کے ہے ایسے کر کے یہ انتازے سے ہی ہم نے انگل درا کرنے ہوتے ہیں یہ کوئی ڈی سے یا ایسے نہیں ہے یہ سیمپل جو سکیچ سے برانا ہوتا ہے یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے برانا ہوتا ہے تو ٹاور کے ساتھ جو روڈ کا انگل ہوتا ہے نا وہ 90 ڈگری مشہ ہوتا ہے اب اس میں اگلی بات آ رہی ہے ویری سٹیننگ کے جہاں پہ وہ کھڑا تھا وہاں سے وہ 30 ڈگری کا انگل اس ٹاور کے ٹاور تک وہ بنا رہا ہے اس ٹاور کا اس آدمی کے درمیان جو ٹاور کا فاصلہ ہے وہ ہے ہنڈر میٹر ہنڈر میٹر فائنڈ ڈا ہائٹ آف دا ٹاور ٹاور کی ہائٹ فائنڈ کرنی ہے یہ ٹاور ہر ہر ہم نے کیا اس کے ہم نے ہائٹ فائنڈ کرنی ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو یہ پریویس ناوہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی اس میں انگل یوز ہو رہا ہوتا ہے نا نائنٹی علاوہ جو بھی انگل یوز ہو رہا ہوتا ہے اس انگل کے سامنے والی سائیڈ کو اس انگل کے سامنے والی سائیڈ کو ہمیشہ ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے پریپینڈکولر ہی بہت رہا تھا اور اس سے علاوہ نائنٹی دیگری کے جو اپوزیٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے ہیپورٹینیوز ٹھیک ہو گیا ایک پریپینڈکولر ہو گیا ایک ہیپورٹ سو اگر تیسری سائیڈ کون سے ہوتی ہے بیس ٹھیک ہو گیا یہ تین سائیڈ ہو گی اب دیکھیں ہم نے ہم نے ان میں سے وہ دو سائیڈ لینی ہے جس میں ایک سائیڈ گیون ہے اور ایک انناون ہے آپ دیکھیں اس میں اس سائیڈ کی ایک ٹرائنگل بنگی نا اب ہم ٹرائنگل پہ چاہ رہے ہیں تو اس ٹرائنگل میں یہ جو سائیڈ ہے یہ ہم نے فائن کرنی ہے یعنی پریپینڈکولر ہم نے فائن کرنا ہے اور بیس گیون ہے پریپینڈکولر اور بیس اس میں ہر دو سائیڈوں کا آپ کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص نام ہوتا ہے وہ نام کیا ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو سائیڈیں ان کے تعلق کا ایک نام ہے ان دونوں سائیڈوں کے تعلق آپس میں ایک نام ہے ان دونوں سائیڈ کے تعلق آپس میں ایک نام ہے وہ نام کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں یہ میں نے اس سے پیچھ کے سائز میں نہیں بتایا ہوا رسے تو یہ پیٹا اس طرح ہوتا ہے کہ جو پرپینڈکلور اوور ہیپٹیوز ہوتا ہے نا اس ریشو کا نام ہوتا ہے سانتیا تھیٹا ملک ہ و جو آنگل ہے تھیٹا کسی آنگل کا نام ہوتا ہے جیسی کی اس ق department میں ہمارا پاس 30 اینگل ہے نا یہاں تھیو پرپینڈکلور اوور ہیپٹیوز کا ریشو ہوتی ہو ، یہاں اب 30 اینجا ہے اس کا نام ہوتا ہے سانب اور مرحیپٹیوز جو کے سائد ہوتی ہے اس ریشو کا نام ہوتا ہے کaria تو اسی طرح پرپینڈکلور اوور بیس کی جو ریشو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹین جا ٹینجن بولتے ہیں تو اس کو مختلف طرح سے سٹوینڈ یار کرتے ہیں تو تیستہ سے یار کرتے ہیں یہ جو سنٹینس ہوتا ہے سام پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرو پروپر برشنگ اس میں جو پہلا پہلا بڑھ ہوتا ہے ایس سے سائن پی پی پرپینڈکلور اوور ہیپرٹیوز اس طرح سی سے کاؤس بی سے براؤنز بی ہوتا ہے اس کا بیس اور ہیپرٹیوز اس کا تی کا تھرو رہو ہو گیا اوہااا اور پی کا پروپرپینڈکلور اور برشنگ کا بی ہے اس کا بیس کیین بی اس تا کر کے بھی یار کر سکتے ہیں یا میں تو سٹوینڈ کو نارملی سسا ہی یار کرواتا ہوتا ہوں کہ اس سے ان کی تردیب ہوتی ہے کہ تو لیکن میں سٹوینڈ کو نارملی سسا ہی یار کرواتا ہوں اس کے دیٹیل میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے یہ تھوڑا ساکتا رہا ہوں ان کی تحضیب ہوتی ہے سائن کاؤس ٹین یعنی سائن کاؤس ٹین سائن کا ہوتا ہے پی اچ بی اچ پی بی تو پی کا آپ سمجھے گئے ہیں پی سے پرپینڈکلو اچ سے ہیپورٹیوز اور اسی طرح بی سے بیس ہی کہو گیا پی اچ بی اچ پی بی تو پہلا پی اچ ہوتا ہے سائن کا بی اچ ہوتا ہے کاؤس کا اور پی بی ہوتا ہے ٹین کا تو اب ہمیں ہمارے قرآنچن میں جو ہے دو سائٹ دیو ہی ہیں وہ دونوں سائٹ دیو ہی ہیں پرپینڈکل اور بیس تو پرپینڈکل اور بیس کی ریشو کا نام ہوتا ہے ٹین ٹیٹا یہ دیکھیں ہم نے کوئیچے میں دیکھا کہ ایک ہمارے پاس پرپینڈکل اور فائنڈ کرنا ہے اور ایک بیس دیا ہوا یعنی پرپینڈکل اور بیس کا تعلق ہے تو ہم نے پتا ہے کہ پرپینڈکل اور بیس یہ ہے جو ہم نے ریشو بھی میں نے آپ کو بتائے نا ہم نے زبانی یاگ کر لینا ہے تو اس میں ہم نے دیکھ لینا ہے کہ پرپینڈکولر آور بیس کس کے اکل ہوتی ہے ٹین تھٹا کے ٹین تھٹا ایکارڈ ٹو پرپینڈکولر اوور بیس اب ان میں بیٹا ویلیو ریپلیس کرتے جائیں ویلیو ریپلیس کریں گے ٹین تھٹا ٹیٹا ہمارا اے اینگل اینگل جو ابھی ہمارا ہمیں دیا ہوتا ہے نا جیسے جو اینگل دیا ہوتا اس اینگل کے سامنے والے کہ ہم نے ہمیشہ پرپینڈکلور کہنا ہے اس میں اینگل کی جگہ پر 30 آ جائے گا 1030 اور پرپینڈکلور کی ویلیو x ہے اور بیس کی ویلیو 100 ہے اب x کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے x ادھر ہی رہ جائے گا یہ ویلیو اس طرف دوائیڈ ہو رہی ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گی 100 اب 1030 کی جگہ پر 1030 کی ہم ویلیو لکھ دیں گے اس کا جو ٹیبل ہے یہ لیدہ سے بھی ٹیگرومیٹری جو ٹیبل ہے اس کا بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے یہ دوبارہ سا یہ رکھ رہا ہوں اسے تو آپ نے اس طرف یاد کر لینا ہے تو یہ بیٹر ٹیگرومیٹری جو اینگلز کا ٹیبل ہے یہ دیکھیں 10 کے سامنے 30 کی ویلیو کیا ہے ادھر یہ 10 کی ساری ویلیو یہ 10 کی ویلیو 30 پہ ہے یہ 10 کی ویلیو 45 پہ ہے اور یہ 10 کی ویلیو 60 پہ یہ ہے تو 10 کی ویلیو 30 پہ کیا ہے 30 اینگل ہے نا مارا وہاں پہ تو 10 30 پہ ویلیو ہوتی ہے 1 over 3 under root تب ہم یہاں پہ 10 30 کی جگہ پہ لکھ دیں گے یہاں پہ چاہے لکھ نہیں سکتے ہیں آپ 10 30 equal to 1 over 3 under root اس کے جگہ پہ اس کی ویلیو لکھ دیں 1 over 3 under root multiply by 100 x رہا گیا اب کیونکہ یہ cancellation نہیں ہوتی 100 over 3 under root تو یہ پیٹا اس کا جو بھی وہاں پہ unit تھا اس کے ساتھ بھی وہی unit ہم لکھ دیں گے میٹرز میں فردہ اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ end پہ آپ یہ ذرا لکھ سکتے ہیں کہ height of the tower ویسا ہوتا ہمیں یہ calculator سے solve ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اس level پہ وہ calculator law نہیں ہوتا student کو mostly school میں جن سسٹم میں تو calculator law ہوگا وہاں پہ تو یہ calculator سے کرو گے اس کی value جو بھی decimal میں آئے گی تو ہندر کو اس سے multiply کریں گے decimal میں کا answer آئے گا وہی answer ہے لیکن جن سکول سسٹم میں یہ calculator law نہیں ہے اس میں اس کی value ایسے لکھیں تو اسی طرح اس کو square root کی form میں ہی ہم نے رہنے دینا ہے تو یہ پیٹا اس کا answer آئے گا question number 2 میں بیٹا یہ ہے کہ ایک ٹری کے top زمین کے ساتھ 45 ڈگری کا انگل بنا رہا ہے تو یہ بیٹا میں نے اس طرح آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ٹری بنا دیا ہے ایک ٹری ہے وہ ٹری کا جو ٹاپ ہے وہ ٹاپ سے اس کا آپ چاہے اس کی جو ٹانیاں یہاں بھی بنا لیتے ہیں اس کو یہاں سے نیچے لے آتے ہیں تو وہ کتنے کا انگل بنا رہا ہے انگل بنا رہا ہے 45 ڈگری کا اس کو ایسے لیں تو یہ 45 ڈگری کا انگل بن رہا ہے 20 feet away from the foot of a tree وہ man ہے نا اس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ آدمی جہاں پہ کھڑا ہے وہ 20 feet away ہے from the foot of the tree tree کے foot سے وہ آدمی جہاں پہ کھڑا ہے نا وہ 20 feet کا فاصل ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی جہاں پہ کھڑا ہے وہ وہ وہاں سے درست کا جو انگل ہے وہ 45 ڈگری کا بن رہا ہے find the height of the tree tree کی height جو ہے نا یہ find کرنی ہے تو بالکل سیم یہ last question کے طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ اس میں جو انگل دیا ہوتا ہے نا اس انگل کے سامنے باری سائیڈ جو ہوتی ہے نا اس سائیڈ کو ہم نے کہنا ہوتا ہے پرپینڈکلر ٹھیک ہے اور یہ 90 ڈگری انگل ہوتا ہے جو جو سیدھا پول ہو جو سیدھا ٹری ہو اس کے ساتھ جو انگل ہوتا ہے زمین کے ساتھ وہ 90 ڈگری ہوتا ہے اس کے سامنے باری سائیڈ ہوتی ہے اور باقی یہ جو سائیڈ کی بچ جاتی ہے اس کو ہم نے بیس کہنا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے last question میں بھی دیکھا کہ پرپینڈکلر اور بیس ان دونوں سائیڈ کی جو ریشو ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے 10 10 theta equal to ہوتا ہے پرپینڈکلر اور بیس یہی ہم نے last question میں میں نے آپ کو table سے بھی سکھایا تھا 10 equal to ہوتا ہے pb پرپینڈکلر اور بیس ملٹیپلائے ہو جائے گا اس کو ایسے ہی نہیں ملٹیپلائے کرتا پہلے 10 45 کی ہم نے value لکھنی ہے 10 45 کی value کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے سے table یاد کیا ہوا ہے اس سے ہم نے دیکھ لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے 10 اور 45 10 اور 45 کے سامنے 10 45 پر value ہوتی ہے 1 تو 10 45 کی value ہوتی ہے 1 تو یہ پیٹا اس کے جگہ پر اس کی value آجائے گی 1 یہ land میں نے آپ کو سنجھانے کے لیے draw کی ہے 20 equal to x 20 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا 21 تھا 20 equal to x اب اس کے ساتھ unit آجائے گا جو unit یہاں پر فیٹ ہے تو یہ بھی آجائے گا x equal to 20 feet یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں height of height of 3 20 feet یہ بیٹا answer آگیا